پتکار ساتھی آج سے آپ یوگی کہنا بھول جائیے کیونکہ جو گیتہ میں پریواحصہ ہے میں کئی بار بول چکا ہوں پھر میں بولتا ہوں آپ بھی پڑھئیے اس کو اگر وہ پریواحصہ کے حساب سے فٹ ہوتے ہیں تو آپ ضرور کہیے ہم بھی کہیں گے جو دوسروں کا دکھ اپنا دکھ سمجھیں اس کو یوگی کہتے ہیں تو آج سے نہ کہیے تو ہم جواب دیں گے آپ کو اگر آپ نہیں کہیں گے تو ہم جواب دیں گے آپ کو آپ کا یہ مکہندجی نے یہ کہا ہے تو میں جواب دوں گا آپ کو دیکھئے اگر آپ نے سرکار کے خلاف کچھ بھی کیا چلایا تو نمک روٹی کی طرح جو پتکار ساتھی تھا اس پر جھوٹا مقدمہ لگ گیا تھا آپ کا ایڈ ختم ہو جائے گا سرکار کی پولیس آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور کٹھوڑ کاروائی ہوگی آپ کے اوپر دیکھئے رامپور میں جو گھٹنا ہو رہی ہے وہ جادہ ہے میتپورڈ ہے اور شانہ پور کی بھی دونوں بگل کے جلے ہیں مہاں پرساسند اور ساشن کا رول دیکھ لیجی آپ دونوں جگہ کیسا ہے ایک جگہ پارٹی کے بریج نیتہ ان پہ کیا لگا رہے ہیں بھکری چوری آل لگ گیا دکان میں لوٹ پارٹ سچا ہی یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دوسرے دلوں کو سکھا رہی ہے کہ سرکار کیسے چلائی جاتی ہے کیا آپ سوچتے ون ٹریڈلین اکانومی ہو جائے گی اس طرح کا جھوٹے مقدمے لگا کر کے کیا آپ دیہ اتر پرساس کی اکانومی کو آپ آگے لے جائیں گے آپ بتاؤ کونسی انڈسٹری کس جلے میں لگی ہے بتائے ہمیں سرکار بتائے آپ نے اپنی پالیسی بنائی ہے ایک تو پالیسی وہ ہے دوہزار بارہ سے لے کر کے جو آگے تک چلی اس کے تحت جو انڈسٹریل ہاؤسز آئے تھے آن گوئن پرجیکٹس ہیں ان کا انڈسٹری اپنا انڈسٹری بتا رہے ہو آپ آپ پربانچل ایکسپریس پر اپنا بتا رہے ہو آپ کو یہ نہیں بتا کہ الائنمنٹ کیا تھا آپ تو پاکستان کو کیا ڈھرہاتے دھمکاتے تھے آج آپ کا پیدان منتی جی کا ہوای جان نہیں اڑ پا رہا ہے اس کے اوپر سے ائر سپیس بند ہے اس سے پہلے راشپتی جی کا روک دیا گیا تھا اور یاد کیجئے اخوار میں ہی پڑھا تھا اور میں نے لوگ سما میں ہی پوچھا تھا پاکستان نے کہا کہ ہم ائر سپیس تب کھولیں گے جب آپ سیما سے ائر کافٹ ہٹا لیجئے بھارت سرکار نے سیما سے ائر کافٹ ہٹائے اور پاکستان نے ائر سپیس کھول دیئے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ آپ کے پردان منتری کہ آپ کے راشپتی کو اپنے ائر سپیس سے نہیں اڑھنے دے رہا ہے بھارت سرکار نے کہا کہ ہم بھی پتھان ہیں اور پاکستان میں بھی پتھان ہیں پتھان منتری کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان دو پتھانوں کے جھگڑے میں اگلی صبح ہماری آپ کی نہ ہو سوچئے آپ آپ ون ٹھلینڈ اکانومی کہا لے جاؤ گے فائیو ٹھلینڈ ڈالر اکانومی کیسے کرو گے کیا لوگوں کو جیل بھیج کر کے کوئی یدیوگ نہیں لگا ہے کیبل پردہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں راشواز سے ڈھک سکتے ہو لیکن جنتہ جاگروک ہے جنتہ سب سمجھ رہی ہے اور خاص کر نوجوان سب سمجھ رہے ہیں یہ میری جانکاری میں نہیں ہے کیونکہ میں سرکار میں نہیں ہوں سرکار کو دور سے دیکھ رہا ہوں ان کے کام کاج کو رامپور میں بھی کام کرنے کا طریقہ عدکاریوں کا دیکھ لیا شہنجاپور کا بھی دیکھ لی ابھی اکٹوبر میں بل آنے والا ہے اور ایک اکٹوبر کو تحصیل پر سماجوادی پارٹی دھڑنا دے گی جنہوں نے ایک یونٹ بلی جلی نہ بنای ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنا پروجیکٹ مت بولیے جسے میڈیکل کالیج بطا رہے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کالیج بنائے ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کون سا میڈیکل کالیج آپ نے بنایا یہ بتائیے ہمیں آپ جو اون گوئنگ پروجیکٹ ہیں ان کو کہنے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ ہے مجھے یاد ہے شہنجاپور کا جو میڈیکل کالیج ہے اس کا شلانس میں نے اور اس سمیے کے جو ساس منتری تھے دونوں نے مل کر کے کیا تھا جو آج کر کارکاریت دیکھش ہیں اس کے بعد فرز آباد کا بھی وہاں کے سانسر دیکھش ہے اور وہاں کے جو منتری اس سمیے تھے جو آج کر کارکاریت دیکھش انہوں نے کیا تھا آپ فائل پر اٹھا کر کے دیش کیے فرز آباد کا میڈیکل کالیج کس نے دیا آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کون سا میڈیکل کالیج بنا رہے ہیں جو سترے کے حساب کے باز بن رہا ہو بتائیے ہمیں باندھ آگا بند ہوگے میڈیکل کالیج کہاں ہیں سٹاف بتائیے بندل خند میں گریبوں کو اتنی ضرورت ہے حلاج کی کہاں ہیں آپ کا وہ میڈیکل کالیج کہاں شروع کر دیا آپ نے اور جو پرائیویٹ میڈیکل کالیج ہیں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سرکار ہے آپ نے مان لیا سرکار جھونڈ بول لہی ہے آن گوئنگ پریجیکٹس کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پریجیکٹ ہے ہم نے ادھارڈ دیا آپ کو اور پھر ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں میٹرو بھی آپ کی ہے کمال ہے سرکار کہہ رہے کہ میٹرو لکھنوں میں ہم لائے ہیں کم سے کم چک گزریہ جڑ جاتا سٹیڈیم جڑ جاتا پی جی آئی جڑ جاتا اور لوگ پی جی آئی گھوم کر کے پھر ریلیوے اسٹینشن چار وقت تک پہنچ جاتے یہ تو کر دیتے ہیں ڈھائی سال میں کم سے کم جو نیکس فیزز ہیں وہ تو کلیر کر دیتے ہیں تو میٹرو تو بھول جائی ہے جہاں سی میں جہاں سی میں آرو بھی دیا تھا ابھی تک نہیں بن پایا بھئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں وار ہو جائے اور ہم اور آپ کہیں صبح ہی نہ دیکھ پائیں ہم اس پکش کے لوگوں میں سے نہیں اور میں نے خود گوالیر سے لے کر کے لپو لیک تک سڑک بھانی تھی آپ کو جتنا پاکستان سے خطرہ ہے اتنا ہی چین سے بھی خطرہ ہے سرکار سے کہا کہ اس سے گوالیا کینٹونمنٹ آپ کا فتہگڑ کینٹونمنٹ برہیلی رانی کھیت اور سیما تک آپ جا سکتے ہیں فوڑ لین بن جانا چاہیے سکس لین بن جانا چاہیے آپ نے نہیں بنایا میں آپ کی جانکاری میں دے رہا ہوں کیول جانکاری میں دے رہا ہوں اس لیے کیونکہ ہم اور آپ ڈیفینس کوریڈور ڈیفینس ایکسپو میں فز جائیں اور کچھ ملے نہیں بھارت کو جب بہار سے سب کچھ منگایا جا رہا تو ہمارے ہاں کیا بنے گا ہمارا ترک یہ ہے کہ جب چیزیں سب بہار سے منگایا جا رہی ہیں تو ہمارے دیش میں کیا بنے گا ہم چاہتے ہیں کہ ریفیل بھی یہی بنے سی سیونٹین بھی یہی بنے آپ آجی بھی یہی بنے ہم آپ کے ڈیفینس کوریڈور کے ساتھ پکش میں ہے لیکن کب بنے گا یہ آپ تو سب سامان خریدے لے رہے ہیں اور دیکھئے اس کو درباگ کے کہیں سباگ کے کہیں اچھی بات کہیں امریکہ جیسا دیش ایف سکسٹین پاکستان کو دے رہا ہے سی سی سیمیٹین آپ کو دے رہا ہے ایف سکسٹین جیادہ ان پر ہے اپاچی ہیلیکوٹر آپ کو دے رہا ہے ایک ہی دیش دونوں کو دے رہا ہے تو سوچیے جارہا اکیلے میں بیٹھ کر کے شانتی سے ہندی سے زیادہ پریم کسی کو ہو سکتا ہے تو سماجوادیوں کو ہمیں ہندی سے بھی پریم ہے اور بھارتی بھاساؤں سے بھی پریم ہے اور جو بھارت میں جنمی بھاساؤں اردو ہے اس سے بھی ہمیں پریم ہے اور اگر ہمارا ٹویٹ دیکھا ہوگا رات کو تو سوچو ہمارے مکھونتی جی کو بتا دے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی بھی بہتائی دو سعید بول نہیں پائے ہوں گے آپ آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ دیکھئے کیا دنیا کہاں جا رہی ہے وہ مارکٹ دیکھ رہی ہے اور میں تو اپنے ساتھی کو دھنیباد دوں گا کہ ایک ایسی چیز دیکھے گیا مجھے ہم گیتہ کے سب پارٹ سن سکتے ہیں بس بڈن دباؤ کیا سننا ہے وہ سن سکتے ہیں آپ سنسکت میں سننا ہے ہندی میں سننا ہے انگلیش میں سننا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آپ دھیار نہیں دیئے سبھے ہمارے پتگار ساتھی دھیار نہیں دیئے پہلا سوال جو ان سے پوچھا گیا مکشمنتیجی سے وہ یہ پوچھا گیا کہ ایڈوکیشن این ہیلت کے بارے میں پوچھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے لیپٹاپ سکیم کیوں بند کر دی تو ان کا جو پہلا جواب تھا پہلی لائن میں جو جواب لکھا ہے وہ یہ جواب لکھا ہے The fact is that کہ یہ لیپٹاپ سکیم فیل ہو گئی تھی دوہزار بارہ میں جبکہ دنیا کے سب سے بہترین جو اچھی کمپنیوں میں گنی جاتی ہے اس کمپنی کے لیپٹاپ پرکیور کیے گئے تھے وہاں کے جو سب سے بڑے ہیڈ تھے سیلس اینڈ مارکٹنگ کے وہ دیکھنے آئے تھے کہ آنکھے کا اتباد سکار نے اتنا اچھا پرکیورمنٹ اور ڈسٹیویشن کیسے کیا اس کو اپریشیٹ کیا اور پھر وہی انہوں نے کہ آخری میں کہ بھئی لیپٹاپ سیمبل نہیں ہو سکتا ڈیرمنٹ کا تو آپ بتاؤ جا کر ٹیکنوجی نے بھاشا کو آسان کر دیا ہے کیا آپ نئی ٹائپ کرنا کتنا اچھا سیکھ گئے ہو موبائل سے آج ہر کام آپ موبائل سے کر رہے ہو موبائل کیا ہے ہم وہی سماجوادی لوگ ہیں جنہوں نے سپنا یہ دیکھا تھا کہ گورنمنٹ ہم موبائل سے چلائیں گے گورنمنٹ تھو موبائل یاد کیجئے ایک کروڑ چالیس لاکھ ریسٹیشن ہوئے تھے اس پالیسی کے یہ گھوشنا نہیں تھی پالیسی کے تحت ایک لاکھ چالیس ہزار سے ریسٹیشن ہوئے تھے اگر آج سماجوادی سرکار ہوتی تو شاید بہت سارے چیزیں آپ کی موبائل سے ہو رہی ہوتی یہ جو سو نمبر کی کبھی کبھی تاریخ سننے تھے سرکار سے ریسپونس سسٹم کی تو وہ کس کی دہن ہے جس بیلڈنگ میں گئے ہوگے آپ ہم تو نہیں جا پائیں جو سنگنیشر بیلڈنگ ہے پولیس مہمان بنایا ہم نے ضرور ہے یہی ہوتا ہے کہ جو بناتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگتا مزور جو بناتا ہے گھر اس گھر میں نہیں رہ پاتا تو اس لیے آپ بات سمجھئے انہیں سمجھائیے کہ بھارتی ہے بادشاہ اور اس لیے آپ کی میٹرو پر اردو ہندی اور انگریزی چل رہی ہے سوری ارے ہمیں بھی بات دو کچھ کام نہیں تو یہی کرو توڑ دو بالکل آندولنگ کرے گی اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا آپ سمجھ یہ بات کو دو جنہوں کی پولیس کا کام کرنے کا پرسائزن کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ پا رہے آپ شاہ جنبور میں کیا کام ہو رہا ہے اب اگل کے رامپور میں کیا ہو رہا ہے اور ون ٹھلین اکانومی ایسے بناو گے آپ فائی ٹھلین اکانومی کرو گے دیش کی ایسے کہ لوگوں کو جھگڑا کرا دو کوئی دنگا نہیں ہوا کلی دکان چل گئی آگرہ میں آپ بتائیے آگرہ میں کتنی دکانیں چل گئی میں نے پڑھا نہیں ان کے بارے میں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پہلی باری اب اس میں میں کچھ نہیں کیا دکتا اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بہت دھنیواد آپ کا بہت دیکھنیی موسیقا موسیقی